بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ رفع میں پناہ کزین کیمپر اسرائیلی فوج نے بڑا حملہ کیا ہے بمباری سے پجدر سے زائد فلسطینی شہید جبکہ متعدی زخم ہو گئے شہدہ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے اسرائیلی بمباری سے روحہ کے پناہ کزین کیمپ میں آگ لگئی بڑی تعداد میں شہادتیں آگ میں جلسنے کی وجہ سے ہوئیں آتشددگی میں جلسنے کے باعث تئی افراد کی حالت نازک ہے شہدہ کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے پناہ کزین کیمپ میں شمالی غزہ سے بے دخل فلسطینیوں کی بڑی تعداد مقیم ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی تیاروں نے رات رفع میں حماس کے ایک کمپاؤنڈ پر حملہ کیا حملے کے مقام پر حماس کے اہم ارکان ٹھہرے ہوئے تھے یاد رہے دوستو کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں اب تک چھتیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں یورپی یونین کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت ہر اس اتدام پر یہود مخالف ہونے کا الزام آئید کر دیتی ہے جو انہیں پسند نہیں آتا ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں خاص طور پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بھیجے جانے والے ورنٹ جس میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیل کے وزیر دفاع اور دین حماس کے رہنما شامل ہے یہ پروسیکیوٹر کی طرف سے ایک اہم فیصلہ ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے کام کا احترام کرنا ہوگا ہمیں اس ادارے کے کام کا احترام کرنا ہوگا اور عدالت کو بغیر کسی دھمکی کے یہ فیصلہ کرنے دینا ہے کہ وہ پروسیکیوٹر کے اس اقدام کے بارے میں کیا سوچتی ہے ان کا کہنا تھا کہ بدکسمتی سے یہ معاملہ نہیں ہے پروسیکیوٹر اور عدالت کو سخت ڈرائیا گیا ہے اور ان پر دشمنی کا الزام لگایا گیا ہے ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی شخصی یا ادارہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے وہ نیتن یاہو کی حکومت کو پسند نہیں آتا جوزس بوریل نے زور دیا کہ یہاں ایک بار پھر ہمیں نہ صرف احترام کا اظہار کرنا ہے بلکہ عدالت کے فیصلوں پر عمل درامت کا مطالبہ بھی کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے فوری طور پر جو کچھ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی کاروائی جاری رکھے ہوئے ہیں جسے اسے روکنے کے لیے کہا کیا ہے اس کے علاوہ خماس اسرائیل پر روپر داگ رہی ہے لہٰذا دونوں فریق عدالت کے فیصلے کا احترام نہیں کرتے ان کا کہنا تھا کہ آج صبح بدقسمتی سے مہاجرین کے کم میں ایک حملے میں کئی افراد شہید ہو گئے یہ واقعی ایک مکمسہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کی سے اسے قابل عمل بنا سکتی ہے اور بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل درامت کیسے کرا سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج ہم عرب رہنماؤں کے ساتھ اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یقینا ہم عرب شراکتداروں کی بات سنیں گے جگہ رکن ممالک اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ کس طرح دو ریاستی حل کے نفاظ کی حمایت کی جائے اور زیادہ فوری طور پر غضر کی صورتحال سے کیسے نکڑا جائے سوٹی عرب نے کہا ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے حوالے سے اسرائیلی حکام کا موقف تشویشناک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد فلسطینی ریاست کی بنیاد پر ہی دو ریاستی حل فارمولہ کامیاب ہو سکتا ہے یہ فارمولہ نہ صرف فلسطینی عوام کے مفاد میں ہے اور ان کے حق خود ارادیت کا احترام کرتا ہے بلکہ اسرائیل کا نفع بھی اسی میں ہے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ چونکہ سہونی حکومت اس بات کو سمجھ نہیں رہی جو کہ تشویشناک ہے اسرائیل کے موضع سے قطع نظر ہمیں دو ریاستی حل کے نظر کو مضبوط کرنا چاہیے اسرائیل فلسطینیوں کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتا اسی بات پر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین میں دیتور دیا گیا ہے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ماننا پڑے گا کہ وہ فلسطینی ریاست کے بغیر کچھ بھی نہیں ہمیں امید ہے کہ اسرائیلی حکام بالا اس بات کو سمجھیں گے کہ عالمی برادری کے توابن سے انیس سو سرسٹھ کی حدود پر آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ایک بہترین آپشن ہے سرگودہ کی مجاہد کالونی میں دوستو گزشتہ روز مبینہ توہین مذہب کے واقعے میں مشتعل افراد کی جانب سے ایک شخص پر تشدد کے معاملے میں درجن و خواتین سمید پانچ سو نامعلوم افراد کو نامدد کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہنگامہ علائی اور توڑ پھوڑ کے اجزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمے میں پانچ سو نامعلوم افراد کو نامدد کیا گیا ہے اشتیال انگیزی پھیلانے پر چالی سے زائد نامعلوم خواتین کو بھی مقدمے میں نامدد کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں تقریب کاری کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں جبکہ ہنگامہ علائی توڑ پھوڑ گھر اور کار خانے کو جلانے کے اجزام میں اٹھائیس افراد کو گرفتار کیا ہے پولیس حکام کا بتانا ہے کہ واقعہ میں ملوث ملدم پہلے ہی گرفتار ہے اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے ظلہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ اور پولیس کی اضافی نفری تائینات ہے گرجہ گروں کے واحد پولیس اہلکار تائینات ہے جبکہ متاثرہ مجاہد کلونی میں بھی پولیس بدستور تائینات ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو عمران خان کے نظریے پر جم کر کھڑا رہنے کی سزا دی جا رہی ہے شاہ محمود قریشی کی کسی بھی مقدمے میں گرفتاری کا کوئی جواد نہیں ہے جن مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی ہے ان میں عدالت نے انہیں زمانت دے رکھی ہے دوستو یاد رہے کہ لاہور پولیس اس نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو نو مئی کے آٹھ مقدمات میں گرفتار کر لیا ہے لاہور پولیس کی خصوصی ٹیم شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے لیے اڑیالہ جیر راولپنڈی پہنچی تھی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی ایک اور پیشکش کر دی ہے حکومت نے سڑکیں چھوڑ کر ایوان میں آنے کی شرط لگا دی ہے ساتھ ہی مسوط اپوزیشن کرنے اور دو ہزار انتیس سخت انتظار کرنے کا بھی کہہ دیا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارے دروازے با مقصد مذاکرات کے لیے کھلے ہیں نو مئی کے باقیات کو قوم معاف نہیں کر سکتی بی ٹی ای سیاست میں مار کھانے کے بعد عدالت کا کندہ استعمال کرتی ہے دوسری جانب ایوان صدر سے بھی تحریک انصاف کو بات چیز کا پیغام بھیجا گیا ہے قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حاضر ہے پی ٹی ای فیصلہ کرے مذاکرات قصے کرنے ہیں یوسف رضا گلانی نے کہا کہ مرکز اور پنجاب میں قابینا میں شامل ہونے کے لیے مسلم لیر مون سے باتی چل رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں عوامی مفاد کے ہر کام میں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں پیٹ میں چھوڑا نہیں کھوپیں گے ہائی کوٹ نے لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا اٹورنی جنرل نے سٹیٹ اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے عدالت کو یقین دہانی کروائی اور انڈر ٹریکنگ دی کہ ہر فرض جس کے حوالے سے لاپتہ ہونے کا الزام ہے اپنی فیملی کے پاس ضرور آئے گا عدالت نے اٹورنی جنرل کی یقین دہانی کو تحریری آرڈر کا حصہ بنا دیا جس کے مطابق اٹورنی جنرل نے بتایا کہ جبری گمشدہ افراد سے متعلق غزرہ پر مجتمل کمیٹی نے سفارشات تیار کر لی ہیں کابینہ سے منظوری کے بعد سفارشات عدالت کے سامنے پیش کریں گی سابق صدر آرف علوی کا کہنا ہے کہ پریشر ککر کسی بھی دن پھٹ جائے گا اور اقتدار پر غاسبانا اور جھوٹا قبضہ کرنے والوں کو جلسہ دے گا بھاگنے والے راہے فرار اختیار کریں گے جنہوں نے بیرون ملک راستے ہموار کیے ہیں اور ہمارا دوٹا ہوا مال و دولت باہر رکھا ہوا ہے عارف علوی کا کہنا تھا کہ مافیا یہ سنجھ لے اور ہم ڈھنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم بچائیں گے پاکستان کو پریشر ککر کسی بھی دن پھٹ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہم وفادار پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ کہاں جائیں گے اللہ ایسے لوگوں پر دنیا بھی تنگ کرتا ہے ہم پاکستان کو قوموں کی برادری میں عزد سے کھڑا کریں گے اور ترقی دیں گے امریکہ کی جانب سے آئندہ چند ہفتوں میں سعودی عرب پر جنگی اصلے کی فروغ پر آئیت پبندی ختم کیے جانے کا کبھی امکان ہے امریکہ کی جانب سے پہلے ہی سعودی عرب کو اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ پبندی ہٹانے کے لیے بلکل تیار ہیں معاملے سے جڑے اخددار کے حوالے سے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو اس بارے میں اگاہ کر دیا گیا تھا امریکی سیکٹری سٹیٹ انٹونی بلینکن دو روز قبل ان کو بتایا تھا کہ امریکہ اور سعودی عرب جہوری طوانائی سیکیورٹی دفاعی طاوان ریاض اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے دو طرفہ معاملات پر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں دوستو یاد رہے کہ سعودی عرب اصلے کی خریداری میں امریکہ کا سب سے بڑا خریدار ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے دو ہزار اکیس میں منصب سنبھالنے کے بعد سعودی عرب کے خلاف سخت موقف اپنایا تھا کیونکہ صدر جو بائیڈن کو سعودی عرب میں انسانی حقوق کے ریکارڈ بر بھی تحفظات تھے اور خاص طور پر دو ہزار اٹھارہ میں واشنگٹن پوسٹ کے صحافی اور سیاسی مخالف جمال خشوگی کو مارنے پر امریکی صدر نے اصلے کی فروف پر پبندی سخت کر دی تھی غیر قانونی طور پر بھارت کے زیرے قبضہ جمعو این کشمیر میں سیاسی ماہرین اور تجدیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت نے علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے جہاں لوگوں کے تمام سیاسی اور سماجی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی ماہرین اور تجدیہ کاروں نے سیڈی نگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں کہا ہے کہ مقبضہ علاقے میں تائینات دس لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں اور پیراملٹی فورسز اہلکاروں کی موجودگی سے لوگوں کی زندگی پہلے ہی جہنم بن چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ مسلسل محاصلے اور تلاشی کی کاروائیاں گھروں پر چھاپوں اور جھوٹے مقدمات میں نوجوانوں کی گرفتاریوں سے مظلوم کشمیری مزید دہنی عذیت اور مشکلات کا شکار ہیں سیاسی ماہرین اور تجدیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ مقبضہ وادی کو قبر عرض کا سب سے زیادہ فوجی والا علاقہ بنا دیا گیا ہے جہاں بھارت میں زندگی کے حق سمیت لوگوں کی تمام بنیادی حقوق چھین لیے ہیں تجدیہ کاروں نے افسوس کا اظہار کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر بھارتی فوجی کشمیریوں کو مار رہے ہیں اور گرفتار کر رہے ہیں بھارت اور مقبضہ جمعوں این کشمیر کی مختلف جیلوں میں بند حضیت رہنماؤں کارکنوں اور نوجوانوں کو تنازع کشمیر پر ان کے غیر متدردل موقف کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے تجدیہ کاروں کا مزید کہنا تھا کہ عالمی برادری کو اس حقیقت کا ادراع کرنے کی ضرورت ہے کہ بی جے پی اپنے فرقہ ورانہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کشمیری رہنماؤں کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہے نواز شریف ملگیر دورہ کریں گے نواز شریف پہلے مرحلے میں کراچی جائیں گے نواز شریف آزاد کشمیر گلگد اور جاروں خوبوں میں بھی دورہ کریں گے نواز شریف پارٹی صدار سنبھالنے کے بعد تنظیم کو مستحقن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دوستو یاد رہے کہ نواز شریف کو مسلم لی قنون کی صدارت کا منصف سوپنے کے لیے کوششیں بھی تیز کر دی رہی ہیں انڈیا والے پنجاب میں پارلمانی انتخابات کے آخری مرحلے کی مہم دوستو زور و شور پر جاری ہے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے ریزرویشن سمیت کئی مسائل پر بی جے پی حکومت پر تنقید کی ہے انہوں نے بی جے پی کے چار سو پاس کے نعرے پر بھی سوال اٹھائے اور عوام سے عام آدمی پارٹی کے ہاتھ مضبوط کرنے کی اپیل کی کیجریوال نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں انہیں ریزرویشن ختم نہیں کرنے دوں گا انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا توبن درکار ہے میں ان سے لڑ رہا ہوں میں ان کے ساتھ جدو جہد کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی حالت میں ریزرویشن کو روکنے کی اجازت نہیں دیں گے کیجریوال کا کہنا تھا کہ پنجاب آمریت کے خلاف لڑے گا اور جیت جائے گا ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ انتخابات میں جب میں انتخابی مہم چلانے آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کا بجلی کا بل صفر کر دوں گا یہ میں نے دہلی میں کیا اور اب پنجاب میں بجلی کا بل بھی صفر ہے ان کا کہنا تھا کہ دہلی میں گزشتہ دو سالوں میں ہم نے عوام کو بہت زیادہ سہولیات فرہم کی دہلی کے بعد اب ہم نے پنجاب میں میں جادو دکھایا ہے پنجاب میں چوبیس گھنٹے بجلی ہے لیکن بل نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ نے ریمارٹس دیے ہیں کہ ریاست لوگوں کو تحفو دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے ریاست اگر ایسا کام شروع کرے تو لوگ پھر کہاں جائیں کاروباری افراد کے اغواہ کے ذمہ دار سی سی پی او اور ایس ایس پی ہیں اغواہ کار تو صرف سہولتکار ہیں جب تک اگزیکٹیو آئین پر عمل نہیں کرے گا تو اس ملک میں اسی طرح ہوگا ایجنسیز کو آئین اور آئینی اداروں کے اندر کام کرنا ہوگا جسٹیس ایجاز انور نے ریمارٹس دیے کہ اگر ریاست کسی بندے کو اٹھا لے تو بندے کیا کریں اور کہاں جائیں ملک میں لوگوں کو تحفو دینے میں ریاست مکمل ناکام ہو چکی ہے خیبر پختون خواہ سے 98 فیصد کاروباری افراد نے کاروبار چھوڑ دیا ہے بعد میں دوستو عدالت نے کیس کی سمات دس جن تک ملتبی کر دی امریکہ میں پیدا ہونے والی ایک ایسی بچی آج کل خبروں میں ہے جس کی پیدائشی عمر 28 سال ہے کیونکہ اسے اکتوبر 1992 میں تب منجمد کر دیا گیا تھا جب وہ پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ ناپکتہ ایمبریو کی شکل میں اس کی نشرما شروع ہوئی تھی اسے بہت احتیاس سے منجمد کر دیا گیا تھا آخر کار 26 اکتوبر کو 6 پونڈ اور 13 آنس کی ایک صحت مند بچی پیدا ہوئی اتنے طویل عرصے بعد کسی بچے کی پیدائش کا یہ ایک عالمی بڑا ریکارڈ ہے اس بچی کے ایمبریو کو آج سے 18 سال پہلے ایک نامعلوم امریکی جوڑے نے نیشنل ایمبریو ڈینیشن سینٹر میں جمع کروا دیا تھا کیونکہ وہ اس بچی کو پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے جبکہ ایمبریو کو ضائع کرنا بھی نہیں چاہتے تھے ایک بے اولاد جوڑے نے اس 18 سال سے محفوظ ایمبریو کو گود لینے کا فیصلہ کیا اور یوں وہ ایک ایسی بچی کے ماں باپ بن گئے جسے ایمبریو کے مرحلے پر 18 سال پہلے منجمد کر دیا گیا تھا ایمبریو کو اتنے طویل عرصے تک منجمد رکھنے کے بعد معمول کے درجہ حرارت پر واپس لانے پر اس سے صحت مند بچے کا پیدا ہو جانا اپنے آپ میں کئی سوالات پیدا کر رہا ہے اس سے ایک طرف تو انسان کے سخت جان ہونے سے متعلق نائے حقائق سامنے آ رہے ہیں تو خود سائنسدانوں کے لیے یہ عمر حیران کن ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے سائنسدان بھی اس بارے میں اب تک کچھ نہیں جان پائے ہیں ہفتے بھر میں صرف ایک سو چودہ گرام تلی ہوئی چیزیں بھی دل کی دھڑکن آچانک رکنے کا خطرہ بارہ فیصد بڑھا دیتی ہیں چینی ماہیدین نے ایک تفصیلی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ جو لوگ ہفتے میں صرف چار آنس یعنی ایک سو چودہ گرام تلی ہوئی چیزیں بھی کھاتے ہیں ان میں دل کے دورے کا خطرہ بارہ فیصد زیادہ ہوتا ہے تلی ہوئی چیزیں کھانے کا مٹاپے شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے تعلق ثابت ہو چکا ہے ماہیدین نے تئیس وسیع متعلیات کا ریٹا استعمال کیا جو مجموعی طور پر تیرہ لاکھ سے زیادہ افراد سے حاصل کیا گیا تھا ان میں سے پانچ لاکھ باسٹھ ہزار چار سو پنتالیس افراد اور دل کے لیے نقصان کا باعث بننے والے چھتیس ہزار سات سو ستائیس واقعات پر تلے ہوئے کھانوں اور دل کی خرابیوں میں تعلق کا جائزہ لیا گیا تلے ہوئے کھانوں اور اموات کے مبین تعلق معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ان متعلیات میں سات لاکھ چون ہزار آٹسو تہتر رضاکار شریعت تھے جبکہ پچاسی ہزار نو سو چھ اموات ریکارڈ کی گئی اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں ان میں ایسی چیزیں کم کھانے والے کے مقابلے میں دل کی سنجیدہ تکالیف کا خطرہ اٹھائیس فیصد دل اور شریعانوں کے امراض کا خطرہ بائیس فیصد جبکہ دل کے دورے کا خطرہ سینٹیس فیصد زیادہ ہو جاتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ سینٹیس فیصد زیادہ